کہتے ہیں اگر سر پر بزرگوں کا آشیوات ہو تو دنیا بھر کے کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں آگرہ میں ایک پریوار کو یہ خوش نصیبی ملی ہے جہاں 112 سالوں میں اپنی چار پیوڈیو کو بزرگ محلہ بیکونٹری دیوی اپنا آشیوات دے رہی ہیں پریوار کے لوگوں کے انصار وہ دیش کی سب سے بزرگ محلہ ہے جو آج بھی خود بھجن کی اٹھن کرتی ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتی ہیں یہ خاص سپورٹ آپ کے لئے آگرہ میں دیش کی سب سے بزرگ محلہ 112 بسند دیکھ چکی ہیں بیکونٹری دیوی 1904 میں ہوا تھا بیکونٹری دیوی کا جن ایک نہیں چار چار پیڑیاں دیکھ چکی آگرہ کی بیکونٹری دیوی کی آنکھوں میں ابھی بھی پہلے جیسی چمک ہے بھلے ہی وہ 112 سال کی ہو گئی ہیں لیکن ان کی دنچریاں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے ہاں کھان پان ضرور پہلے جیسا نہیں رہا آگرہ کے گجانان نگر میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہنے والی محلہ کے بارے میں پریوار کا دعویٰ ہے یہ وہ دیش کی سب سے بزرگ محلہ ہے جی ہاں دھولپور کے منیہ تحصیل کے گاؤں ڈروپورا میں 1904 میں جنمی بیکونٹری دیوی کی شادی دیوی پرساد شرما سے ہوئی تھی ان کے سولہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں لیکن ان میں سے ماتر چار ہی جیویت رہے تاجوب اس بات کا بھی ہے کہ 112 سال ہونے کے بعد بھی آج بھی وہ اپنے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں آج بھی اپنے کام خود کرتی ہیں بیکونٹری دیوی پورے گھر پریوار پر بنا رہتا ہے ان کا شروع بیکونٹری دیوی کی بہو بتاتی ہیں کہ دادی ماں کی دنچریا آج بھی پہلے جیسی ہے صبح 6 بجے اٹھ کر روزانہ کے کاموں کو پورا کرنے کے بعد وہ پوجا کرتی ہیں اس کے بعد ناشتے میں دلیا، منکہ اور دودھ لیتی ہیں دوپہر میں ایک روٹی ڈال کے ساتھ اور رات میں بھی ایک ہی روٹی کھاتی ہیں رات کے کھانے کے بعد بوڑھی دادی ماں ساڑھے آٹھ بجے تک سو جاتی ہیں بہو بتاتی ہے کہ پورے گھر پریوار پر ان کا آشروعات بنا رہتا ہے پوری فیملی ایک ساتھ رہتی ہے اور انہیں اپنا آدرش مانتی ہے ہم سب پریوار مل کر ان کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کی صبح دنچریا رادے رادے شبد سے ہوتی ہے آٹھ بجے اٹھتی ہیں یہ اس کے بعد اپنے کام اس عمر میں بھی خود کرتی ہیں خود چھڑی کے سہارے ٹوائلیٹ جاتی ہیں فریش ہوتی ہیں اس کے بعد ہری کا نام لے کے چائی پیتی ہیں بسکٹ کھاتی ہیں پھر نہاتی ہیں ان کی پوزیوٹی یہ کبھی بھی کسی بھی تکلیف سے یہ کبھی ہار نہیں مانتی ہم لوگوں کو بھی پریڑنا دیتی ہیں یہ تو جیون ہے سب دکھ سکھ کے دن کٹ جائیں گے بیکونٹھی دیوی کے پریوار میں ستر لوگ ہیں بڑے بیجے ویجے شرما فچیاسی سال کے ہیں اور آج ستھان میں رہتے ہیں دوسرے بیٹے اشوک ستر سال کے ہیں اور وہ سب سے چھوٹے بیٹے بینور جو پینسٹ سال کے ہیں ان کے ساتھ آگرہ میں رہتی ہیں پڑاوس کے لوگ بھی اتنے بھرے پورے پریوار کو دیکھ کر یہ کہنے سے نہیں چھوکتے کہ یہ پریوار ایک تا کی مثال پیش کرتا ہے کی بات ہے کہ دونوں بیٹے بہوئے اور پوری فیملی ہے اور ان کا بہت دھیان رکھتی ہیں ان کے لیے سارے دن گھر میں نہ اکیلا چھوڑنا اور ہم بھی ان کا عشیرواد لینے جاتے ہیں کہ اتنی بزرگ محلہ آج کل کہاں جیتے ہیں اتنے لوگ پچاس سارٹ کی عمر میں ہی کوئنسیڈنس میں چلے جاتے ہیں اور اتنا عمر جینا تناہو بھری جندگی میں گاڈ گفٹڈ مانا جاتا ہے اتنے بزرگ محلہ کو آپ کو بتا دیں کہ 112 سال کی دیش کی سب سے بزرگ محلہ مانے جانے والی کیرل کی کنجنم کا ندھن 25 مارچ 2015 کو ہو گیا تھا ان کا نام لیمکا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے اب ان کے بعد صرف آگرہ کی بیکنٹھی دیوی ہی ہے جو دیش کی سب سے بزرگ محلہ بنی ہے شفچوہان سمچار پلس آگرہ موسیقی